اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھنے دیکھنے والے دوستوں کو صدار اکنواز عباسی یوٹیوب چینل پہ آج بھی میں سیکسس پہ ہی ویڈیو بنا رہا ہوں آج اس کا پارٹ سیکنڈ ہے تو یہاں پر آج دو ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے فیسٹ ونیس تھارٹس یا تھنکنگ ونڈ سیکنڈ ونیس وارڈز کس طرح سے ایک سوچ ایک آئیڈیا ایک خیال جو ہے وہ کامیابی کا سبب بنتا ہے اور دوسری طرف الفاظ بھی آپ کے کامیابی کا جو ہے وہ سبب بن سکتے ہیں تو تھارٹس تھارٹس سے بیسیکلی سوچنا یہ جو ہے وہ آپ خود سے اپنے ذہن میں ایک ایمیج بناتے ہیں ایک تصویر بناتے ہیں اس کو آپ اپنے دماغ میں فیڈ کرتے ہیں اور پھر اسی کو لے کر جب آپ فیوچر میں چلتے ہیں تو اس سے آپ کو سیکسس ملتی ہے جس وقت آپ کے پاس اچھے تھارٹس ہوں گے پازیٹیو تھارٹس ہوں گے مصبت سوچ ہوگی تو آپ کو کھلپ کرے گی کیا کہ آپ کس گول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیفائن کرے گی اس کو کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ گول بنے گا یا بن رہا ہے یا اس کو ہم بہترین طریقے سے ایک آئیڈیا بنا سکتے ہیں پھر وہ ارگنائز طریقے سے چلے گا اور ارگنائز طریقے سے کیسے چلے گا آپ کے پرانے ایکسپیرینسز کی وجہ سے جو آپ نے اس سے پہلے ایک آئیڈیا سوچا اور اس پر عمل کیا اور اس سے جو آپ نے آؤٹ پوٹ لیا ایکسپیرینس لیا وہ جو ہے وہ یہاں پر آپ کو کارامت ثابت ہوتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی مدد سے آپ ایک سولیڈ پلان بناتے ہیں اسی پلان کو آپ امپلیمنٹ کرواتے ہیں وہاں سے آپ چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں وہی پلان جس سے جس کو آپ نے بنایا ہوتا ہے جس سے آپ نے اپنی جو ہے وہ سوارٹ انیلیسز کرتے ہیں آپ اپنی خامیوں اور خوبیاں وہاں دیکھتے ہیں اور پھر وہی ریفلیکٹ ہوتا ہے آپ کی جو ہے وہ اریجنل سیکسس کے ساتھ اور پھر اس طرح سے ایک جو ہے وہ پریکٹیکلی کریئٹ کیے جانے والا آئیڈیا جو ہے وہ اریجنلی آپ کی سیکسس بن کر آپ کے سامنے آپ کو نظر آتا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ میں نے گرافٹ سا ڈراغ کی ہے دیکھیں سب سے پہلے سیکسس تو ہر شخص حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ہم نے ایک چھوٹا سا آئیڈیا کو سوچنا ہے سوچنے کے بعد ہم نے اسے ظاہر ہے صرف سوچ کے اپنے پاس نہیں رکھنا بلکہ اس کو ہم نے اس کو مختلف انگلز میں اس کی کوشش کرنا ہے اس کو ٹرائے کرنا ہے مختلف انگلز میں پھر بھی ہم کوشش کریں گے پھر تھوڑا سا اگر ہم ایگزیمپل ہے اس آئیڈیا کو ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں کر سکے تو پھر اس کو دوبارہ کوشش کریں گے پھر دوبارہ کوشش کریں گے اور جب آپ کوشش کرتے رہیں گے تو یہی ایک چھوٹی سی سوچ جو ہمارے دماغ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے یہ جو ہے وہ ہماری کامیابی ہمیں دکھا دے گی سیکسس ہمیں مل جائے گی تو جب تک آپ سوچیں گے نہیں جب تک آپ کسی چیز کو اپنے مائنڈ میں لے کر نہیں آئیں گے وہ عملی طور پر کبھی بھی آپ کو ریزلٹ پروائیڈ نہیں کرے گی تو ریزلٹ اگر آپ جنرلیٹ کرنا چاہتے تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں ایک آئیڈیا کو لیں اس کے نیگٹیو اور پازیٹیو پائنٹس کو آپ سوچیں سوچنے کے بعد جب آپ اس کو فائنلائز کر لیں تو آپ اس پر پھر اس کو جو ہے اس آئیڈیا کو پریکٹیکلی عملی طور پر جو ہے وہ لے کر آئیں پھر اس پر کوشش کریں پھر کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں ایون اس وقت تک کرتے رہیں جب تک یہ صرف کوشش سے نکل کر آپ کی سیکسس بن جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے سوچ ہی انسان کو کامیاب یا ناکام کرتی ہے تو ہمیشہ ایسی سوچ بنائیں ایسے آئیڈیا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں ایسے دوست بنائیں ایسی فرنڈشپ بنائیں ایسی سوسائٹی اور انوائرمنٹ کا حصہ رہیں جو آپ کو پازیٹیو جو ہے وہ تنکنگ دے پازیٹیو سوچ دے آپ جتنے دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اگر ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھتا ہے جو صرف پازیٹیو بات کرتے ہیں تو انسان کی سوچ آٹومیٹیکلی پازیٹیو جو ہے وہ کریئٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے اس کا چلنا پھرنا اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ جو ہے وہ اس کی پازیٹیویٹی کو شو کرتا ہے اسی کے مقابلے میں آپ ایسے لوگوں مایوس نیگٹیو یا جو ہے وہ پیسیمسٹک قسم کے لوگوں کے ساتھ اگر رہنا شروع کر دیں تو آپ کی سوچ بھی جو ہے وہ ویسی ہی بن جاتی ہے تو انسان جیسی سوسائٹی میں رہتا ہے ویسی انسان کی سوچ بن جاتی ہے تو کبھی بھی اپنے تھارٹس کو آپ نے جو ہے وہ کم اہمیت نہیں دینی یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے انسان کا میابیا ناکام ہوتا ہے تو پہلی چیز تھارٹس تھارٹس آپ کو سیکسس فل بناتے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا دوسرا پائنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہم الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز پر وہ آپ کے سوچ کی اکاسی کرتا ہے وہ انفلینس یور تھارٹس وہ آپ کی سوچ کا جو ہے وہ آئندار ہوتا ہے پھر وہاں سے ہی جو وہ سوچ آپ کی بنتی ہے اسی سے آپ اس کو ایکشنز میں لے کر جاتے ہیں عمل میں لے کر جاتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے ایک بڑا فیمس جو ہے وہ کول ہے نیپولین کا کہ وہ کہتا ہے کہ دو دفعہ سوچیں بیفور یو سپیک بولنے سے پہلے مطلب بہت اچھے طریقے سے اپنے الفاظ کو ادا کرنے سے پہلے آپ اس پر بارہا جو ہے وہ تسلی کر لیں کہ جو الفاظ میں استعمال کرنے لگاؤں کیا یہ فائدہ مند ہیں یا یہ نقصان کے لیے ہیں یہاں سے آپ سیکسس کا ایک پودہ بو رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ ناکامی اپنے فیلئر کا ایک پودہ بو رہے ہوتے ہیں یاد رکھئے گا آپ کے الفاظ ہی آپ کی پرسنیلٹی کی اکاسی کرتے ہیں آپ جتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کریں گے اتنی زیادہ آپ کے آپ کی آؤٹ پوٹ کا چانس بھی اتنا زیادہ ہوگا تو اپنے الفاظ کو آپ بڑے قیمتی بنائیں بہت خوبصورت بنائیں اور بڑے ہی وقت پر اور خوبصورت طریقے سے اپنے الفاظ کا استعمال کریں چناؤ کریں کیونکہ یہی آپ کی کامیابی یا ناکامی کا تائین کرتا ہے پھر یاد رکھئے گا کہ یہ جو ورڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے یہ ہمارے لئے جس طرح سے ایک انسان کی زندگی میں کرنسی نوٹس کی بڑی اہمیت ہے مطلب پیسوں کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے ریلیشنسیپ بھی ارام سے بن جاتے ہیں آپ کی لیکجریز جو نیڈز ہوتی ہیں وانٹس ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی پوری ہو جاتی ہیں آپ کی زندگی بڑی سہل اور آسان ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے یہ ورڈز آپ کے لئے کبھی کبھی کرنسی بن جاتے ہیں کیسے؟ کیونکہ جب آپ انہیں چوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی پاور ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک قوت ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کیسے استعمال کر رہے ہیں آپ اس سے لوگوں کے لئے بھی فائدہ من ثابت کر سکتے ہیں بزنسز کو بھی گروہ کر سکتے ہیں اور انوائرمنٹ میں بھی ایک پازیٹیو چینج لے کر آ سکتے ہیں اپنے اردگرد اس لئے یقین جانیں گے ان الفاظ کا استعمال بڑے اکلمندی کے ساتھ بڑے تدبر کے ساتھ بڑی سوچ اور سمجھ کے ساتھ آپ کو اور مجھے کرنا چاہیے اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم کامیابی کو بڑے قریب سے دیکھ بھی سکتے اور بڑے قریب سے حاصل بھی کر سکتے ہیں تو کچھ پائنٹس یہاں پر میں نے منشن کیے جن کو اگر آپ جو ہے وہ لائف میں لے کر آئیں تو ان کی وجہ سے آپ کی سیکسس آسان ہو سکتی ہے ہیپینس دو چیزیں انسان کے پاس دو ہی آپشنز اس کے پاس موجود ہوتے ہیں یا تو وہ خوش رہے یا نہ خوش رہے مطلب یا تو سیٹ پوزیشنز میں ہوتا ہے یا ہیپینس ہوتی ہے تو ہمیشہ خوشی خوشی کسی جاب کو کریں کسی آئیڈیا کو جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کریں تو ہیپینس ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں اپنے اردگرد کے انوائرمنٹ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو زیادہ تر جو ہے وہ مزیعہ طبیعت کے ہوں جو آپ کو آپ کو ایک خوبصورت زندگی جو ہے وہ پروائیڈ کرنے والے ہوں تو ہمیشہ خوشی کو جو ہے وہ اپنے اپنے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں نہ کہ غم غم کو بھی زندگی کا حصہ بنائیں گے تب بھی یہ زندگی گزر جانی ہے اور خوشی سے گزاریں گے تو تب بھی یہ زندگی خوشی سے گزر جائے گی تو خوشی کے والے الفاظ استعمال کریں ہیپینس والے استعمال کریں آپ ایک ہسپیٹل میں جا رہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ بہت بیمار ہے مطلب شاید میبھی وہ لاسٹ سٹیجیز میں ہے تو آپ اسے خوب دیں آپ اس کے ساتھ خوشی والی باتیں کریں آپ اسے امید دلائیں تو وہ کیا ہوگا وہ کچھ لمحوں کے لیے زیادہ جی لے گا وہ کچھ لمحوں کے لیے اس کی زندگی بڑھ جائے گی وہ خوش ہو جائے گا تو خوشی والے الفاظ انسان کی زندگی میں مداوہ ثابت ہوتے ہیں دوسرا امیشہ مصبت سوچیں میں امیشہ ہر اپنی ویڈیو میں یہ چیز کہتا ہوں کہ مصبت سوچنے والا انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا وہ امیشہ کامیاب ہوگا امیشہ اگر ایک ایک اسپیکٹ پڑا ہے ایک چیز پڑی ہے ایک آئیڈیا آپ کے پاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناکامی کی طرف جائے تب بھی اس کو مصبت سوچیں کہ اس کے یہ 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 پہلو جو ہے اس کو پھر دوبارہ کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں تیسرا آپ کے الفاظ میں کلیرالٹی ہونی چاہیے صفائی ہونی چاہیے آپ جن الفاظ کو آسل کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ میں کیوں آسل کر رہوں اور اس کا مقصد کیا ہے میں اس سے کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں تو آپ اپنے الفاظ میں بھی واضح اور ان کو صاف صاف ادا کرنے کا جو ہے وہ ایک شہور اپنے اندر پیدا کریں فوکس رہیں فوکس رہیں اپنے آئیڈیا سے جو ہے وہ نہ رائٹ ہوں نہ لیفٹ ہوں آپ اس آئیڈیا کو جس کو آپ نے ایک دفعہ جو ہے وہ چوز کر لیا ہے آپ نے اس آئیڈیا پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اب آپ فوکس رہیں اس کو انشاءاللہ اس وقت تک میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جس وقت تک یہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ایکزیکیوشن ایک آئیڈیا بناتے ہیں اور اس کو بنا کر رکھ دیتے ہیں اور پھر عمل میں لے کر آئیں تو ایکزیکیوشن بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے ایسے ورڈز کو ورڈز کے ساتھ خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کی ایکزیکیوشن کریں کہ وہ جو ہے وہ آئیڈیا جو وقتی طور پر آپ کا آئیڈیا ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ سیکسس بن جائے اگلا ابجیکشن ابجیکٹیو سوری ابجیکٹیو ایک پائنٹ یہ بھی ہے کہ بامقصد آئیڈیا ہونا چاہیے لوگوں کے بھی جو ہے وہ زندگی کو آسان سہل بنا سکے پھر پورے معاشرے کے لیے سوچیں اور پھر پوری پوری جو ہے وہ ایک ملک کے لیے اور ملک سے نکل کر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر سوچنے کی کوشش کریں تو ابجیکٹیو بھی آپ کا آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے پریزنٹنگ اگر آپ کے پاس ایک آئیڈیا پڑا ہے اور آپ اس کو خوبصورت طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے تو پھر بھی وہ آئیڈیا آئیڈیا ہی رہے گا وہ الفاظ آپ کو کوئی حلپ نہیں کر سکیں گے خوبصورت الفاظ استعمال کریں پیارے الفاظ استعمال کریں ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے لوگ آپ کی بات کو اثر لیں اور آپ کی بات کو سننے کے بعد وہ جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لانے کو تیار ہو سکیں ایسے اچھے طریقے سے اپنے آئیڈیا کو دوسروں کے سامنے خوبصورت الفاظ میں پریزنٹ کریں ٹیم بنائیں اکیلے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ اکیلہ انسان کوئی کام کر سکتا ہے اور نہ کسی آئیڈیا کو خوبصورت طریقے سے چلا سکتا ہے تو آپ اسی وقت اپنے الفاظ کو نہ اپنی ٹیم کے ساتھ بھی شیئر کریں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں ان کو جو ہے وہ وقتاں فوقتاں نئی نئی چیزوں سے آشنا کریں ان کو ہر آنے والے نیو ٹرنڈ سے جو ہے وہ اگاہ کریں ان کو خوبصورت ٹیم کی شکل میں اس کو بنائیں اور پھر ٹیم جب آپ کے ساتھ کام کرے گی تو آپ کے لیے کامیابی حاصل کرنا آسان ہو جائے گی سیکسس حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک سمائل ہے تو میں سمجھتا ہوں الفاظ جہاں ناکام ہو جاتے ہیں وہاں آپ کی خوبصورت مسکرات بھی جو ہے وہ بہت سی کامیابیوں کے قریب آپ کو لے کر جا سکتی ہے وہی جو ہے وہ ایک ایک بات آپ غصے سے بھی کر سکتے ہیں اور ایک بات آپ خوشی اور ہنسی سے بھی کر سکتے ہیں خوبصورت مسکرات سے بھی لوگ جو ہے وہ آپ سے امپریس ہوں گے اور آپ سیکسس حاصل کریں گے آخر میں یہ سارا آئیڈیا یہ سارا جو ہے وہ سوچ سمجھ تنکنگ یہ وارڈز یہ کس لیے ہوتے ہیں ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے تو ریزلٹس آپ تب بھی حاصل کریں گے جب آپ ان چند پائنٹس کو عملی طور پر اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے جب یہ آپ کی لائف میں امپلیمنٹ ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے سیکسس آپ کے لیے آسان ہو جائے گی ریزلٹ اورینٹیڈ وارڈز یوز کریں ایسے الفاظ استعمال کریں ایسے سوچ رکھیں ایسے تھارٹس کو لے کر آئیں جو آپ کو پازیٹیو ریزلٹس دیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ اجاریہ بنیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کا مزید پارٹ بھی ہمارے پاس باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میرے چینل کو سبسائب کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں تھینکس فار واشنگ